اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ایک سپیریمنٹ ہے جی فائنڈ دا فوکل لیندھ آف کنویکس لیندھ بائی پیرالیکس میتھڈ تو ہم نے فائنڈ کرنی ہے فوکل لیندھ اور جو میتھڈ لگانا ہے ہم نے یہ پیرالیکس میتھڈ لگائیں گے جی فوکل لیندھ فائنڈ کرنی ہے یوزنگ پیرالیکس میتھڈ اور فارمولا اس کا ہے 1 بائی ایف ایکویلز 1 آور پی پلس 1 آور کیو تو اس میں فوکل لیندھ فائنڈ کرنی ہے تو ہمیں پہلے پی اور کیو فائنڈ کرنے تو آپ کو پتا ہے پی کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے object distance اور کیو کیا ہوتا ہے یہ image کا distance تو ادھر ہم پہلے object distance لکھیں گے پھر کیو image کا distance پھر یہی فارمولا یوز کر کے ہمارے پاس فوکل لیندھ آ جائے گی اور اس کا پروسیجر ہے ہم نے یہ یوز کرنا ہے ہمارے پاس لیندھ ہے اس کا نام ہے convex لیندھ mid سے یہ تھکر ہوتا ہے اور سائیڈوں سے تھنر ہوتا ہے اس کا نام ہے convex لیندھ اس کی ہم پہلے approximate focal length کریں گے find کریں گے approximate focal length اور یہ scale use کریں گے ہم اس کی focal length find کرنے کے لئے وہ کیسے کرنی ہے کہ اس لیندھ کو use کر کے آپ نے ایک window کی image بنانی ہے wall پہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جی وہ دیکھیں door کے اوپر یہ جو میں finger کر رہا ہوں یہ window نظر آ رہی ہے اس window کی image بنائیں گے ہم یہ والا lens use کر کے جی یہ دیکھیں ہم نے lens ایسے رکھا ہوا ہے lens دیکھیں کدھر window کی طرف اس کا موں کی ہے lens کی back side پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ وہی window جو ہے door کی یہ دیکھیں یہ بن رہی پیچھے یہ اب ہم نے distance measure کرنے ان دونوں کے درمیان lens اور image کے درمیان تو میں وہ scale سے distance measure کرتا ہوں جی میں نے وہ distance measure کیا ہے وہ ہے 10 cm تو یہ اس کی approximate focal length آگی یعنی جو اندازن focal length ہم نے find کی وہ ہے 10 cm اور ادھر ہم نے کرنا ہے اس کی exact focal length find کرنی ہے تو اس کے لئے پہلے ہمیں اس کی approximate focal length find کی اب ہم اس کی exact focal length find کریں گے جی students اس کے لئے آپ نے یہ دیکھیں جو ہمارا lens تھا یہ lens stand میں ہم نے fit کر دیا ہے ایک ہم نے needle رکھی ہے اس کے next side پہ اور ایک needle ہم نے ہمیں ادھر رکھ لیا ہے ان میں سے ایک کا نام اس والی کا نام جو ہے نا جو far side پہ ہے اس کا نام رکھ لیں object تو اس کے پاس آپ O لکھ دیں ادھر چاہے O یہ object needle ہے ادھر والا ہوگا image needle تو ہم نے یہ رکھنا کتنی دور ہے سب سے پہلے یہ question تھا کیونکہ ہم نے اس کی focal length اس lens کی find کی approximate وہ تھی 10 تو اس کو 10 cm سے دور رکھنا ہے یعنی 12 14 15 20 cm تک رکھ سکتے آپ اور یہ note کرتے ہم دیکھیں lens کی position کیا ہے lens رکھا ہے ہم نے 0 cm یعنی یہ lens mid line سے یہ 0 ہے اور یہ جو آپ نے object رکھا ہے وہ دیکھیں کدھر ہے وہ یہاں یہ straight line آ رہی ہے 24 cm تو میں نے جو distance رکھا ہے وہ 10 سے زیادہ ہے کتنا ہے total 24 دور رکھ دیا میں نے اس کو آپ دیکھیں lens کی اس side سے جدھر کو ہم نے object image needed رکھی ہے یہ blue بالی کو آپ image ہی تصور کیجئے گا تو یہ ہم دیکھیں lens کے اندر سے دیکھ رہے ہیں نا تو جو object تھی ہماری وہ ہمیں inverted نظر آرہ الٹا نظر آرہ دیکھیں تو یہ نیڈل نیڈل کے اوپر آگی اس میں ہے parallax parallax کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم ادھر کو move کریں گے پھر بھی position ان کی change ہوگئی دوسری طرف کرتے ہیں move تو پھر بھی اس کی position change ہوگی ہے تو اس کو میں دیکھیں اس میں parallax تو پریکٹیکل میں یہ ہی انہوں نے بولا تیز کون سی ہے جو الٹی ہے نا وہ fast ہے اور جو سیدھی ہے وہ slow چل رہی ہے اب جو slow چل رہی ہے اس کو ہم اپنی طرف لائیں گے دیکھنا میں اس کو اپنی طرف move کروں گا yes اب اس کو دیکھیں اب تھوڑی سی matching ہو رہی اور تھوڑا سا اپنی طرف لائیے اس کو اور اب دیکھیں ان کی movement یہ تقریبا کٹھی ہو رہی اب میں ویڈیو پاوز کر کے اس کو خود adjust کرتا ہوں جی اب اس کا parallax بلکل remove ہو چکا ہے دیکھیں میں جب اس کی movement کر رہا ہوں تو دونوں pins ایک دوسرے کے ساتھ move کر رہی تو پرالیکس remove ہو گیا تو اب ہم distance measure کریں جی object needle کا پہلے 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 دوسرے 24 cm ہے اب ہم image کا find کرتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے اب یہ image کے پاس scale رکھیں گے یہ image لائن تھی سینٹر میں لائن لگ یہ 0 پہ رکھ دی اور اور ادھر سے یہ جو لائن نظر آ رہی ہے یہ ہماری کدھر آ رہی آپ خود ہی note کر لی جی یہ میرا خیال ہے ہاں 21 اور 20 کے درمیان آ رہی ہے اگر آپ ایسے دیکھیں گے نا تو 20 پوائنٹ 5 آئی تو ہم نے یہ note کر لیا پی کا distance یعنی object distance 24 تھا image 20 اب ہم یہ فارمولا لگایا فارمولا کے اندر value پوٹ کی اب اس کو calculator پر لکھ کے میں آپ کو answer بتاتا ہوں جی تو میں نے اس کا lcm لیا lcm میں دونوں لکھ لیے اور اوپر ان دونوں کو add کر لکھ لیا یہ جنرل mathematics سے خود کر لیجئے گا اوپر والوں کو add کیا نیچے والوں کو multiply کیا تو یہ 1 over f تھا میں نے f لکھا اور اس کو ریسی پروکل کر دیا یعنی 492 اوپر لکھ دیا 44.5 نیچے ان کو divide کیا تو ہمارے پاس focal length آگی 11 cm تو دیکھیں یہ اس کے قریب بھی آپ نے فردر دوبارہ دوبار جب examination میں کرنا ہوتے تو تین بار کرنا ہوتے تو آپ دوبارہ سے یہ دو چیزیں پھر find کیجئے گا position change کریں یہ بھی تو اس کا answer نہیں بدلے گا یہ سیم ہی آئے گا تو تیسری بار بھی ایسی ہے تو اب آپ اس experiment کو سمجھ گئے یعنی ہم نے find کی focal length اور جو method use کیا using parallax method parallax کیا تھا کہ دونوں pins ایک دوسرے کے ساتھ move نہیں ہو رہی تھی تو پھر ہم نے اس کو remove کیا یعنی ایک دوسرے ساتھ move کروایا جب وہ دونوں move کٹھا کر رہی تھی پھر ہم نے distances میر کی یعنی پی اور کی اس طرح سے اس کی focal length آگی thank you